آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں اور آج کی سب سے پیاری احادیث کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے ایک گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں یا ہماری جو بھی ہم آپ کے ساتھ جو ہے احادیثیں پیش کر رہے ہیں جو ہم آپ کے ساتھ عملیات اور بزائف پیش کر رہے ہیں اگر آپ کو پسند آتے تو پلیس ہماری چینل کو سسکرائب بھی کریں ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور ہمارے اگر ویڈیو پسند آتی ہے اس کو لائک ضرور کریں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہمارے جبہن بھائی ہے ہماری ویڈیو کو بھی پسند کر رہے ہیں آگ میں عذاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں اسی چیز کے ساتھ اس میں ڈال دیا جائے گا اسی جہنم میں اسی چیز کے ساتھ اس کو عذاب دیتی چلے جائیں گے کیونکہ خودکشی کرنا حرام ہے اس چیز سے جو ہے خوف خدا ہونا چاہیے انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ پاک نے زندگی عطا ہوئے اس کی ناشکری کیوں کی چاہیے تو آپ کا پتہ ہے اگر خودکشی اگر حرام نہ ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ ہر دوسرا بندہ مر چکا ہوتا دنیا میں کوئی انسان ہی کم رہ جاتے جتنے اگر دیکھیں اگر کوئی پریشانی آتی ہے اگر کوئی پریشانی آتی ہے کوئی دکھ تکلیف آتا اس کے بعد خوشی بھی آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں خجور کا درخت لگائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کہتا ہے اگر آپ کو پریشانی ہے کوئی دکھ ہے تو کوئی تکلیف ہے تو آپ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ سبحان اللہ وعبی حمدی سبحان اللہ العظیم تو آپ سبحان اللہ وعبی حمدی بس کہلیں کافی ہے اگر جو شخص چاہتا ہے کہ جنت کے اندر درخت لگے تو وہ سبحان اللہ وعبی حمدی کہا کریں اللہ پاک کی عظمت والا اور خوبیوں والا یہ لفظ ہے اس لیے کہ اگر آپ ایک دفعہ کہتے ہو تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے اگر آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہو تو جنت میں ایک درخت لگا دے جاتے ہیں اتنا بڑا درخت ہوتا ہے کہ آپ سالوں سال اس درخت کے نیچے سفر بھی کریں گھوڑے کے پر بیٹھ کے تو اس کی شاخے ختم نہ ہو اتنا بڑا درخت اللہ پر ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں تو سب سے گزارش کی جاتی ہے ابھی اسی وقت پر سب لوگ سبحان اللہ کہیں جو جب ویڈیو سن رہے ہیں دروشی پڑھیں اور سبحان اللہ کہیں اسی کے ساتھ آج کی سب سے پیاری ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ٹپس کی طرف چلتے ہیں صرف دو چیزوں سے آج میں آپ کے جو رنگ ہے اس کو ساف کرنے کا طریقہ بتاؤں گی رنگت کو ساف کرنے کا بہت لا جواب طریقہ ہے دودھ کی طرح آپ کا چہرہ ہو جائے گا صرف اور اگر آپ یہ جو طریقہ دو استعمال کرتے ہیں روزانہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ ضرور استعمال کریں دو چیزیں میں آپ کو بتانے لگی بہت سے سن لیں ایک چیز تو دودھ ہے دوسری چیز آپ کے لیے صرف اور صرف ملتانی مٹی ہے یہ دو چیزیں آپ لے لیں دو چیزیں لے لیں دودھ کے پانی کے ساتھ ملتانی مٹی کو جن سے ہے آپ اس میں نہیں کریں تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے تو مٹی میں تنی طاقت ہے کہ انسان یہ جو چیزیں ہیں اگر چہرے پر کھڑے ہوں چہرے کے اوپر نشانات ہوں اس کو بھی روپیر اللہ پاگ نے اپنی جو ہے رحمت اور برکتوں سے کرویا ہے تو آپ اس چیز کا خیار رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نیمتیں ہیں وہ بہت بلند ہیں تو ضرور آپ یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں طریقہ اس کو ضرور عزمائیں جن لوگوں کے دانوں کی وجہ سے جو ہے نشان پڑھ چکے ہیں دبے پڑھ چکے ہیں تو وہ یہ ضرور استعمال کریں اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے پیسٹ بنالیں اس کے لئے دودھ والا پیسٹ آپ بنائیں آپ اس کو تھوڑی دیر کے لئے رکھیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے ملٹ ہو جائے پھول جائیں اب آپ نے پندرہ منٹ کے لئے اس کو اپنے چہرے پر روزانہ لگانا ہے یقین مانے تین سے چار دن دیکھے گا دانے بھی آپ کے ختم ہو جائیں خوش رکھوں گے دانے ختم ہو جائیں گے جن کو گوش خور دانے ہوتے ہیں سکین کے اپر وہ کریں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے جن کو دھکبے سیاہیں پڑھ چکی ہیں کوئی سیاہ کا مسئلہ وہ کریں آنکھوں کے اوپر بھی آپ لگا سکتے ہیں اگر آنکھوں کے آپ کو ٹھنڈک چاہیے تو آنکھوں کے اوپر ہلکا سا لگائیں انشاءاللہ دیکھے گا آپ کا رنگ ساف ہو پر دانے بھی ختم ہو گے چھائیں اور سائیں بھی آپ کی ختم ہو جائیں گے الحمدللہ اور ساتھ میں ملتانی مٹی کیونکہ ایک مٹی کا استعمال کیا گیا ہے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں مٹی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے ہم مٹی کی ہی پیداوار ہیں تو ضرور آپ استعمال کریں آپ کے چہرے کی سکین بلکل ٹھیک ہو جائے گی بلکل نارمل ہو جائے گی کوئی زیادہ چیزیں آپ استعمال اپنی چہرے کے پر نہ کیا اگر جتنی زیادہ کرتے ہیں تو سکین آپ کی خراب ہو جاتی ہے آپ یہ جو ہیں ٹوٹکا کریں انشاءاللہ الحمدللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اسے کے ساتھ اس پہن کو اجازت دیں اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں اجازت دیں اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہے تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کار جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے یعنی کہ خواب بھوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانہ دیکھنا اپنے جسم پر پخانہ لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غسل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا سام دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا ہے جادو کی پہلی علامت روڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا کیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کہ بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤزباللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤزباللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکنے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سی سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سی سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنیں آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھبے یا کالے کلے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں پالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاہک ہو تو ہمارے چینل پڑا کر سسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائییں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف انہوں آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کے علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ دسرا کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک رکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں بڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں آپ کو رکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ موقعین کی حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں